السلام علیکلومین ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش آباد ہوں گے تو آج کی ولوگ کا سٹارٹ ہوتا ہے صبح سے صبح کی دکھر پر سات بجے ہیں اور ایوری ساتر ڈے میں نے گروسری کرنی ہوتی ہے تو یہ ساتر ڈے کا ولوگ ہے اور جو آج میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے میری ساتر ڈے کی روٹین کہ میں ایوری ساتر ڈے کیا کیا کرتی ہوں جیسے آپ کو میں پہلے بتاو چکے کیونکہ ہم منتلی گروسری نہیں کرتے کیونکہ ہم گھر میں تھوڑے سے ہی لوگ ہیں جیسے ہی نیومن سٹارٹ ہوتا ہے گروسری سے اس کی رائشت بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ صبحی صبح کا موسم آپ دیکھ لیں سورہ جب ہی نہیں نکلا ہے اور بادل شائے میں بٹی ہے کہ بارش کا کوئی سین نہیں ہے بادل اور روز صبح کافی دیپ دیپ ہوتے ہیں گہرے بادل شائے ہوتا ہے مگر بارش بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے بس یہاں کا تیمپریچر مورننگ میں سکسٹین یا سیونٹین ہوتا ہے اور پانی بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے بلکل پاکستان جیسے فیلنگ آرہی ہوتا ہے جیسے آپ صبح سا مودھ ہوتے تو بہت زیادہ تھنڈا پانی ہوتا ہے اور میں فیس واش کرنے کے لیے سپیشلی گیزر کا جو گرم پانی ہوتا ہے وہ یوز نہیں کرتی اسے یہ ہوتی کہ آپ کی سکن جن سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں آگئی تھی شامپوز کی سیکشن میں مجھے اپنے ہزبن کے لیے ہیئر فال سلوشنز لینا تھا مطلب انٹی ہیئر فال شامپو لینا تھا آج کل یہاں پہ ہیئر فال کا بہت ایشو چل رہا ہے بلکہ ہمیشہ سے ہی سعودی عرب میں آئیتے ہیں کہ پورے گرف میں ہیئر فال کا کافی زیادہ ایشو ہے تو دیکھیں آپ یہاں پہ ہر قسم کے شامپو پہ آفر لگی تھی بس کلیئر پہ نہیں ہے اور سن سرک پہ نہیں ہے باقی کافی سارے شامپوز پہ آفر ہے اور باڈی واش ہوتے ہیں ان پہ بھی ہینڈ واش پہ بھی مجھے بہت زیادہ چیزیں نہیں لینی تھی بس یوز کی کیونکہ پاکستان کی شاپنگ بھی سانس آتی ہو رہی ہے تو جو بھی چیز مجھے ریزنبل لگتی ہے اور جو میں نے پہلے یوز کی ہوتی ہے تو وہ میں لے لیتی ہوں یہاں سے میں نے ایک باڈی واش لے لیا تھا اور اس وقت بھی بھی دیکھ رہی تھی اور پھر میں یاد کر رہی تھی کہ ہمارے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ میں نہ لوں کیونکہ آور سٹرک کرنے کا فائدہ نہیں ہم نے پاکستان بھی جانا ہے تو پھر واپس آکے انشاءاللہ اس کی گروسٹری کریں گے یہ جو تیڈیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 99 ہے اس کی سپیشل آفر اور شیعان کے لیے اس کی خالہ یعنی کہ میری سیسٹر لے کے گئی تھی اور یہ جو چیزیں میں نے یوزنے کی تھی ان پر کچھ آفر لگی تھی بہت کیونکہ میں نے یوزنے کی سو میں نے کہا کہ چلیں ان کو اگنوری کرتے ہیں یہاں کے پہ جو ہماریا کے فیس واش ہے سکین کیر ہے اس پہ بھی آفر تھی کافی اچھی آفر تھی 31 کے تھے اور ابھی 19.95 کے مل رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ تھے جی پلاسٹک کے باکسز جوسز کو میں دیکھ رہی تھی جیسے کہ میرے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی پرائز ڈبل ہو چکی ہے حالانکہ یہ کوئی فریش جوسز تو ہے نہیں ہے پھر بھی ان کی پرائز ہو رہا تھا پھر زیادہ ہو چکی تھی سن ٹوب سب کو ہی بتا جو سہودی عرب میں رہتے ہیں ایک یار کا ہوا کٹا تھا وہ 1.95 کا ہو چکی ہے سب چیزوں کے پرائز انسی ہے وہ ایسے ہی ڈبل ہوئی ہے خیر جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہمیں لینے ہی پڑتے اور مہنگائی تو ہر جگہ پہ ہے میری ایک بہت اچھی سی دوست ہیں ان کی جانے کرنا میں پکوان انہوں نے ایک دفعہ اپنی لائف کا لگایا تھا تھم نیل کہنے اس پر انہیں لکھا تھا کہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی اور انسان سستے ہوتے جا رہے کہ انسان کی زندگی چاہت سستی ہوتی جا رہی ہے تو بالکل ٹھیک کہا تھا چیزیں تو ہر مہنگی ہے سستی ہوتی ہی رہتی ہیں جو چیز خیمتی ہوتی ہے وہ انسان ہوتے ہیں کیونکہ ایک بار جو انسان بھی چھوڑے جا رہتے ہیں ہم جنے خوہ دیتے ہیں وہ واپس نہیں ملتے ہیں اینیویز یہاں سے مجھے سیریلز تو کچھ نہیں لینے تھے کیونکہ میں اوریڈی پاکستان کے لئے کونفریکس لکھے جا رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں آگی تھی دالوں کے سیکشن میں دال پاکستان سے ہمارے لئے لالوبیا جو آگیا تھا تو زیادہ تو خیر ہمارے گھر میں دال بنتی نہیں یا ون سا ویک کی بنتی ہے بڑی مشکل سے تو بس مجھے یہ اورنج دال جونسی ہوتی ہے اگر یہ مسہور کی دال یہ لینی تھی اور یہ بھی اگر میں ایک ہاف کیجی بھی لیتی ہوں تو میرا ون ون تیزی لی نکل جاتا ہے اور کچھ پاسٹاز وغیر لے لیتے ہیں چینے کی دال گھر میں تھی میرے ہزبیر سے پوچھ لیا تھا تو نے مجھے بتایا کہ گھر میں ہیں سوہ میں نے نہیں لی کوکنگ آئل لے لیا تھا اور یہاں پہ میری سیسٹر کو چاہیئے تھی کافی کیونکہ موسم کا ٹھنڈا ہو رہا ہے تو ٹھنڈے موسم میں اچھا لگتا ہے کافی بغیر لینا مجھے تو ہر نہیں جاہیئے تھی اس نے کافی لینڈ تھی تو میں ہم یہاں پہ آگئے تھے اس نے لیتی جی فرپی چینو حالانکہ سردی ہے پھر بھی اس نے کافی لیت یہاں پہ گھر آگئی ہوں میں تو میں گروسٹری آپ سے شیئر کرتی جاؤں سب سے پہلے تو بچوں کی چیزیں آ جاتی ہیں یہ جو المرائی کی کریم چیز ہے یہ بھی بچوں کیلئے بریڈ پہ یا یہ جو سینویچ رولز ہوتے ہیں اس پہ لگا کے کھاتے ہیں یہ کویککر اوٹس میرے ہیں حالانکہ کویککر اوٹس کے علاوہ دوسرے اوٹس بھی تھے ان پہ آفرس بھی تھی مجھے ان کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے لوزین کی جو کیکس آپ دیکھ رہے ہیں کپککس یہ وینیلا فلیور میں ہیں ان کے اندر کچھ فیلنگ نہیں ہوتے تو شیئران کو یہ بہت پسند ہے رائیان اتنا زیادہ میٹھا نہیں کھاتا ہے کبھی کبھی کھا لیتا ہے اور یہاں پہ میں بیکر چوائز کا بٹر ایک آئی ہے اس پہ آفر تھی ٹی ریال میں یہ تری پیسے سے کبھی ٹرائے تو کیا نہیں ہے لوت پاک کا جو میں ڈھون رہی تھی وہ مجھے نہیں ملا اس کے علاوہ سادیا کی جو یہ چکن مولیس چکن ہے آپ کو پتہ یہ بھی کافی یوز ہوتی ہے میرے گھر میں دو یا تین بھی آئے تو ختم ہوئی جاتی ہے اب ہم زیادہ نہیں ہو تو کمی یوز کرتی ہوں میں یہاں پہ میں کریم آف چکن لے کے آئی تھی بچوں کے لئے کیونکہ آپ کو پتہ تھوڑی سی ٹھرنڈون کو نزلہ زکام لگا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو یہ دیتے ہیں یہاں پہ کوئی سنیک تھے سسٹر ہی لے کے آتی ہے یہ چیزیں کیونکہ اسے پسند ہے وہ روز بھی لے رہی تھی تو میں نے کہا کہ تم رول کے پٹیاں لے لو ہم گھر میں خود یہ بنا لیں گے زیراہ گیا تھا دال لی تھی اور یہ پانسٹا ہے ہمارے گھر میں ون سا ویک تو بنی جاتا ہے بچوں کے نورل سے اور اس میں اس فلیور میں ایک ہی پاکٹ ملا مجھے حالانکہ ایک پاکٹ این اپ ہی ہوتا نہیں لے کے آئی تھی پاکٹ میں میں نے پاکٹ کروا لی تھی ایک کی پاکٹ میں ٹرماٹوز کے اچھی پائس ہی تو ٹرماٹوز لے لیا ہے میں نے یہ وائٹ والا یہاں پہ ویجیٹیبلز بھی کافی میں گے اور یہ تھوڑا سا جیزر کارلک مجھے فیفٹین ریالز پر ملا تھا تو خیر ون منھ نکل جائے گا یہ لائمز لیا ہے میں نے یہ بھی ہاف کجی آئی گیس اور یہ سکس کے ملے تھے مجھے لائمز بیٹر رہتے ہیں کیونکہ اس میں سیڈز نہیں ہوتے تو یہاں پہ ہے نور سن فلار کوکنگ آئیل ایرموریوم فوائل لیا ہے میں نے تو یہ اس میں کافی زیادہ ہے تو ٹری منز آرام سے نکل جائیں گے یہ فیری لی ہے میں نے ساتھ میں ہیر فال شامپو ہے یہ ہزبین کے لئے لیا ہے کیونکہ ہیر فال کا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کے ہیر فال ہوتے ہی رہتے ہیں اور یہاں پہ سائیروں کا یہ ہے جی اس کی خوشبہ مجھے کافی اچھے رکھتی ہے یہ باڈی واش ہمارے پاس پہلے بھی ہے اور یہ بھی کافی لونگ ٹائم چل جاتا ہے تو میں نے باکستان میں اسی کو لے جاؤ گی سی واش ریزنی بھئی ہے تو اس کے بعد ساتھ ریٹین ہے تو مجھے کوککنگ زیادہ نہیں کرنی ہوتی تو یہاں پہ میں اپنے کپھے پریس کری ہوتی جو تھرس جو فرائیڈے کو لاؤنڈ ڈکی ہوتی ہے اور یہ جیسے ہی لاؤنڈ ہوا تھا تب میں نے لے لیا تھا لاز شیئر گئی ہے بھائی اس کا کپڑا مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی ویسے سمر کلیکشن ہے بھائی اس کا کپڑا بوڈی کی ساتھ چپکنے والا ہے پھر یہ سردیاں ہوئی تو اس کو پہنے شروع کر دیا اور اس کا سٹائل مجھے اچھے لگتا ہے انگ رکھا نہیں ہے بھائی لیسن میں نے پیل کر لیا کیونکہ آپ کو بتائی سٹوکر کے رکھنا ضروری ہوتا ہے ان کے ساب جلدی میں کرتے ہیں کوکنگ تو مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میرے بچوں کے لیے یوگر رکھا شروع دوں گی میں اور اصل کا ڈائم ہونے والا تھا تو ابھی یہاں پہ میں اصل کی نماز پہل لوں گی تو نماز پہتے بچے میرے پاس ہی ہوتے ہیں دونوں ہر بچے ہیں تو اچھا بچے دیکھیں کہ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں پھر وہ سیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ رہے میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا تاکہ وہ ساتھ میرے بیٹ سے کر میں نماز پڑھوں تو یہ وائٹ اونین ملے تھی مجھے آج مارکٹ سے اور میں نے یہ ہی پیچیس کر لیا تھے سائز کافی بڑھا ہوتا ہے تو پھر ہاف ہاف کر یوز کر سکتے یہاں بھی جنجر کو میں پیل کر لیا تو میں چوپر میں چوپ کر لوں گی چوپر کا سائز بڑھا ہے تو جلدی سے ہو جاتا مجھے صرف یہ رو باری ایڈ کرنا پڑتا اور فائنلی چوپ ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں اور پھر مجھے مجھے سب ہے اور اس میں پاسٹا ہے تو شاید ہیپی ہو رہا تھا کہ اب اس میں چیز بنا کر لیش ہوت ہو پھر میں ایک چیز ایڈ کر لی اوٹس بہت لیکویڈی سا ہوتا ہے آپ اس کو جیتا بکار لیکویڈی سا ہے تو بچوں کو پھلانا سیٹریڈے اس کو ہوتا ہے کہ میں گھر آکے جو تھوڑے بہت کام نپٹانے ہوتے ہیں وہ کرتے ہوں اس کے بعد جو ہے میں اپنا لنچ پگھارا کرتی ہوں اور پھر یہاں پہ سوپ جب پروسہ چھنڈا ہو گیا تو میں بچوں کو کھلانے لگی تھی کافی ایکسائٹر ہو رہے تھے اور موسم بھی ایسا ہی ہے کہ بچوں کو پھر اچھا لگتا ہے اور کافی جانا تھا یہ سوپ بچوں نے آرام سے کھا لیا تھا پی لیا تھا ساتھ میں میں نے بھی پی لیا تھا اور اس کے بعد جی سیٹریڈے کو ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنا فیوریٹ ڈراما جو آج کل میں ہاں فیوریٹ ہے وہ دیکھتے ہوں جس میں سب کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے بہت رومی کی ماں سونیاں تو اس کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آج کل سبی کا فیوریٹ ڈراما ہے یہ تو بس جی آج کا ولوگ کتنے ہی تھا امیٹ کتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پلیز جو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکراب تو مائی چینل تھنکیو سو مچ فر واشنگ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا ملتی ہوں بہت جل کسی نیکس ٹوک میں اللہ حافظ